نمشکار دوستوں میں رینہ آپ کے اپنے چینل رینہ کے چینل میں سواگت کرتی ہوں تو آج ہم جانیں گے کہ پونیما کے برت میں کیا ٹماٹر کھا سکتے ہیں یا فی نہیں کھا سکتے ہیں پونیما کا برت جو کل ہے پونیما کا برت گرو پونیما ہے جو سال میں ایک بار آتی ہے اس دن گرو یعنی شکشکوں کی پوجا کی جاتی ہے اور کچھ لوگ اس دن برت رکھتے ہیں کچھ لوگ اپواس کرتے ہیں تو جو لوگ برت رکھتے ہیں مطلب جو ایک سمیہ انہیں کھاتے ہیں ایک سمیہ روٹی کھاتے ہیں وہ تو ٹماٹر کا پریغو کر سکتے ہیں لیکن جو اپواس کرتے ہیں وہ ہے برت کے اندر ٹماٹر بلکل بھی نہیں کھا سکتے ہیں اس کی خاص وجہ ہے ہم بھی پہلے ٹماٹر کھاتے تھے لیکن جب سے فتا چلا ہے کہ برت کے اندر ٹماٹر اپواس کے اندر ٹماٹر نہیں کھاتے ہیں یعنی ایک سمیہ انہیں نہیں کھاتے ہیں وہ لوگ ٹماٹر بلکل بھی پریغو نہ کریں کیونکہ جو ٹاماٹر کی بیج ہے وہ ہمارے شریف میں پچھتے نہیں ہیں تو آپ نے کبھی بارش کے موسم میں دیکھا ہوا کہ ٹاماٹر کے جو پودھ ہیں ادھر ادھر بگر بیج کے ہی گھجاتے ہیں اسی لیے جو رت اور اپواس میں ٹاماٹر کا پریوہ بالکل نہیں کرنا چاہیے اور جو لوگ رت رکھتے ہیں ایک سمان نہ کھاتے ہیں وہ تو کچھ بھی کھا سکتے ہیں ٹاماٹر کا بھی پریوہ کر سکتے ہیں لیکن جو اپواس کرتے ہیں ان کو نمک کا سیون بھی نہیں کرنا چاہیے اور ٹاماٹر کا سیون بھی نہیں کرنا چاہیے کسی بھی طرح اکھا نمک کا سیون نہیں کرنا چاہیے اور کافی سبجیاں جن کا پریوہ بھی اپواس کے دوران بالکل نہیں کرنا چاہیے پونیما کا دین ایک ایسا دین ہے جس کے اندر بھگوان شیصتے نارہن کی پوجہ کی جاتی ہیں اور پونیما کے برد میں ایک خاص طور پر جو لوگ رہت رکھتے ہیں وہ ایک سمیں دال چاون بنا کر کھا سکتے ہیں لیکن ان کی خاص اور پر دال میں تڑکا بھی نہ لگائیں اس چیز کا خاص اور پر دھیان رکھیں جان کر اگر آپ کو اچھی لگے ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل ایک اپٹے دبائیں تو ملتے ہیں آپ سے اگلے نیکس ویڈیو میں حرکشنو